یہاں ہے ناگہانی آفات اور حادثات سے بچنے کے لئے کوئی حصار بتا دیں یہاں پر جو دور چل رہا ہے یہ حادثاتی دور ہے صرف یہ نہیں کہ سیلاب ہمارے لئے حادثہ ہے زلزلہ بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری زندگی میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ گیس کی لیکج ہو جاتی ہے آگ لگ جانا یہ تمام اس دور کی آخری دور کی نشانیاں ہیں کہ حادثاتی دور ہے اس میں حادثے زیادہ سے زیادہ ہوں گے اس کے لئے تیزیب الاسلام میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے محصول نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے صبح کو صبح کو پاؤ یعنی فجر کا وقت پاؤ تو جب بھی فجر کا وقت پاؤ تو بارہ مرتبہ یعنی ٹویلڈ ٹائمز بارہ مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر ہزار کر لیں دمک جیسے کہتے ہیں وہ کر لیں محصول کا فرمان ہے کہ سارا دن تم کچھ بھی کرتے رہو کئی سفر بھی چلے جاؤ بارہ لاکھ کا لشکر تمہاری حفاظت کرے گا ایک لشکر میں انگنت لوگ ہوتے ہیں تو بارہ لاکھ کا لشکر ملائکہ کا وہ تمہارا جو ہے حفاظت کرے گا پھر اسی طرح چوتھیں امام کا فرمان ہے کہ رات کو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جب رات کا وقت پاؤ تو رات کو سونے سے پہلے بارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر تلاوت کر کے سو جاؤ تو پوری رات تم سو جاؤ گے بارہ لاکھ کا لشکر ملائکہ کا تمہاری حفاظت کرے گا تو سب سے بہترین عمل یہ ہے اگر آپ بارہ مرتبہ بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں صبح سکول جا رہے ہیں یا گھر والوں کو کسی کو بھی عادت ڈال دیتے ہیں کہ بارہ مرتبہ روزانہ یہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یقیناً سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ جہاں آپ کے لئے بارہ لاکھ کا لشکر ملائکہ کا حفاظت کرے میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات آئیں گے دیشن بہت درست فرمایا آپ نے دیشن بہت درست فرمایا آپ نے